بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانی کی ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ بھی کو ٹھیک ہوں گے ویلکو ٹو میر چینل ایزی کوکنگوین مشکات تو آج جی میں جو ریسی پی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مزیدار ہے آسان بنتی ہے اور کسی بھی ڈینر میں پارٹی میں اینی ٹائم آپ بنا سکتے ہو اور ٹھنڈے موسم میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ جی ریسی پی ہے سیکھ کباب کی ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن ہر ایک اپنے طریقے سے بناتا ہے اپنا اپنا آتھ کا ٹیسٹ ہے تو میں نے کئی دفعہ یہ بنایا مجھے پسند ہے اور اسے اپنے ڈینر میں شامل کیا سب نے بہت پسند کیا تو پہلے میں اتفاق ہے شیئر نہیں کر سکی تو میں نے سوچا کہ میں کچھ کلپس میں نے بنا دیئے تھے کہ میں آپ نمسہ شیئر کرتی ہوں تو دیکھئے گا کہ میں نے سیکھت دیا ہے تین بھاؤ اور اس میں چار یہ لسن کے کلاپس ہیں وہ اس کو اس طرح کٹ کے رفلی ڈالنے ہیں کیونکہ ہم نے سارے پیسنا ہے اور اس طرح یہ چار پانچ ہری مرچے ہیں ان کو بھی موٹا موٹا کٹ لیا میں نے تو اس طرح جو جو چیزیں میں شامل کر رہی ہوں اسی کونٹیٹی سے آپ بھی کیجئے گا بنائیے گا دیکھے کیسے بنتا ہے یہ ادرک ہے اور اس طرح ایک چھوٹا سا پیس اسے بھی رفلی میں نے کٹ کے اس میں ڈالا اور یہ پیاز ہے آدھا پیاز اس کو بھی میں نے رفلی کٹ لیا تو ساری چیزیں موٹی موٹی کٹنی ہیں کیونکہ اور اڈی چوپر میں میں نے اس کو پیسنا ہے اور اس میں میں نے یہ آدھا ٹوماٹر ہے آدھا ٹوماٹر کے یہ سیٹز میں نے اور اس کا ایکسٹرا پانی میں نے نکال دیا ہے نچوڑ کے اور اس کے بعد یہ میں نے ڈالنا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی والی زیادہ چیزیں ہم نے اس میں شامل نہیں کرنی اور یہ تھوڑا سا دھنیا ہے اس کو بھی اسی طرح میں نے ایک رفلی کٹ لیا اور اس میں شامل کر دیا اچھا جی سوائسز کو جیوں ہے کہ یہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون رڈ چلی ہاف ٹی سپون اور یہ چلی فلیکس ہے پونا ٹی سپون کہہ لیجئے تو یعنی یہ والا جو چمچ ہے یہ بھر کے نہیں بس تھوڑا ہے تو یہ مرچ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیا کریں چارٹ مسالہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس کا اپنا ایک اس میں ذائقہ آئے گا اور ون ٹی بل سپون سوکا دھنیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم مسالے اس میں ڈالیں گے وہ بھی میں ڈا دیوں یہ ون ٹی بل سپون ہو جائے گا ٹھیک ہے نمک جو ہے وہ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیا کریں ان سب کو کرتے ہیں مکس 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 اور ایک اور چیز جو شامل کرنی ہے یہ ٹو سلائسز ہیں اس کے جو رف ایجز ہیں وہ میں نے اس کو ریموب کر دیے ہیں اور اس کو ہم رفلی اسی طرح توڑ کے اس میں ڈال لیں گے اور یہ کام کرے گا اس کی بائنڈنگ کے لیے تو اس کی بائنڈنگ کے لیے آپ کارن فلاہر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا بیسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بیسن بھنا ما ہونا چاہیے یا پھر بھنے چنوں کا جو ہے انہیں پیس کی آپ اس کا آٹا بنا لیجے یا پھر اس کو اس طرح ڈال لیں تو یہ برڈ ڈال لیجے تو یہ اس کی بائنڈنگ کا کام کرے گی اب اس کو ہم نے اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ برڈ ڈالنے سے اگر کہ جو چیزوں میں پانی ہے جیسے پیاس ڈالا ہے یا جو بھی ہم نے چیزیں ڈالی ہیں اس میں تو اس کے پانی کو بھی چوسے گی اور اس کو ٹرائے کرے گی کیونکہ اگر پانی رہ گیا کباب میں تو پھر فرائے کرتے وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں کیمہ کے کباب ٹھیک ہے کیمہ کے سی کباب تو اگر پوٹی کے بنائے جائیں تو اتنا مشکل نہیں ہوتی لیکن اس کے ٹوٹنے کا خشلہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے پانی تو پانی کو بھی یہ چوس لے گی ٹھیک ہے تو اس کو ٹرائے کرے گی تو یہ جی ہم نے سارا مسالہ کیمہ یہ سب کچھ پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہونا چاہیے آپ اس میں جڑا جڑا اور یہ سارا مکس اپ ہو گیا ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے گھی کے ڈالے ہیں کوئی سا بھی آپ گھی ڈال سکتے ہو اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب بھی سیخ کباب بنائے جائیں یا چپلی کباب بنائے جائیں تو وہ ہمیشہ چربی والے گوش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ان کی سوفٹنس بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی لیکن چونکہ یہ خوش کیمہ ہے اس لیے میں نے چربی کی وجہے میرے پاس چربی نہیں تھی گوش میں اس لیے پھر میں نے دو چمل گھر بھر کے گھی کے ڈالے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ بھی آئے گا اور اس میں سوفٹنس بھی آئے گی جو عمومن ہم ریسٹورنٹس میں بھی کھاتے ہیں اور وہ سخت ہوتے ہیں یا کسی کے بھی جب سخت ہوں گے تو اس کے پیچھے یہ ریزنز بھی ہوتی ہیں آف اینار کے لیے اسے ریفریجیٹر میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر میں ہاتھ پہ ہتھیلی پہ تھوڑا سا آئل لگا کے تو اب اس کے جو ہے وہ لمبے لمبے تھوڑا سا پیڑا اٹھا کے اور اس طرح تھوڑا سا اویل شیپ میں کر کے اور اس کے بعد جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ڈرنکنگ اسٹراؤ ہوتی ہے اس سے آپ اس کے کباب بنا لیجئے سیکھ کی طرح وہ یوز ہوگی یہ دیکھئے تو یہ سب سے اچھی طریقہ ہے کیونکہ ایک تو بالکل صاف ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ چونکہ یہ موٹی ہے تھوڑی تو اس لیے اس کا ہول بھی تھوڑا سا بڑا ہوگا تھوڑا سا ہول بڑا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اندر تک یہ اچھی طرح کباب پک جاتا ہے کہیں سے کچھا نہیں رہتا اور اس لیے یہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے اور ہر گھر میں یہ ایزی لی آویلیبل ہوتے ہیں تو اس کے یو بھی ڈرنکنگ اسٹراؤ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ سٹاپ ہے کافی سوفٹ ہے تو اسی وجہ سے یہ رسیلے بھی بنتے ہیں تو ہاتھ سے بلکل یہ بہت ہی نرم ہاتھ سے جو ہے ہم نے اس کو پریس کیا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں لمبے لمبے ہم نے یہ کباب بنا لی اور اندر سے دیکھیں ہول بھی موٹا ہے تو اسی طرح سارے کباب بنا لیے اور اب اس کے جو ہیں وہ تلنے کا جو پروسس ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ تیل کو گرم کیا اور پھر آپ نے فلیم کو ہلکا کر دینا ہے کیونکہ تیل ذرا گرم ہو جائے گا تو فوراں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ سارے کباب ڈال دیجئے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے میں نے دیکھے آئل بھی کافی میں نے ڈالا ہوا ہے کیونکہ اگر بلکل کم آئل ڈالیں گے تو پھر وہ مجھے نہیں اچھے لگتے کہ وہ جو کم تیل میں پکتے ہیں ان میں بس کچھا پن لگتا ہے تو اس طرح یہ اندر تک پکیں گے لیکن میرا بھی بھی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پہن میں تیل جو ہے نا آئل وہ تھوڑا سا سیادہ گرم ہو گیا ہے تو یہ فوراں جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے جیسے ہی آئل گرم ہو تو آپ نے اس کو بلکل ہلکا کر دینا ہے چونکہ میں اور بھی ڈیشی ساتھ بنا رہی تھی لیکن ایک ٹائم پہ جب اتنی چیزیں بنتی ہیں نا تو پھر اس قسم کی تھوڑی سی جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے تو چونکہ یہ ایک اچھی چیز تھی بھوٹ ٹیسٹی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں تو جب ایک ایک ڈیش بنا کے شیئر کرتے ہیں نا تو آسان ہو جاتا ہے اس کو بنانا بھی اور ایکسپلین کرنا اور پوری ویڈیو بنانا لیکن جب اتنی چیزیں بند رہی ہوتی ہیں تو کئی نہ کئی کمی رہتی ہے تو اس لیے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈال کے آپ دیکھیں گے تو اس کے ببل سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ جب زیادہ ببل نہیں ہو رہے ہوتے تو صحیح ہے آئل اگر بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر زیادہ گرم ہے تو پھر آپ نے فلیم کو ہلکا کر لینا ہے اور تھوڑا سا کھنڈا ہونے پہ پھر آپ دوسرے کباب ڈالیے گا تو یہ دیکھیں بند کے تیار ہو گئے لیکن میرا جو اسسٹن جو میرا ساتھ لگاوا تھا وہ اچھا نہیں تھا اس لیے اس نے زیادہ اچھے طریقے سے پریسٹیشن نہیں کی اور یہ چونکہ بہت حسن سب کو پسند آئے ڈینر میں تو میں نے سوچا کہ میں نے اتنے کلپس بنائی لیے ہیں تو آپ دوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس لیے جی بہت اچھے یہ سی کباب بھی بنے تھے دوسری چیزیں بھی اچھی بنی تھی اور وہ ساری میں نے ریسیپیز شیئر کر چکی ہوں یہ چکن کڑائی کی بھی ریسیپی شیئر ہو چکی ہے میرے چینل پر اس کی ویڈیو ہے میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دوں گی افغانی پلاو کی بھی جو ہے اور یہ جو کابلی پلاو ہے اس کی بھی ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اور اس طرح جو ہے وہ گاجر کے ہلوے کی بھی کر چکی ہوں تو یہ ساری ویڈیو ہیں میں ان کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اور مسے مسے کے کھانے آپ بھی بنائیے سب بھی بنا رہے ہیں ارے کا اپنا طریقہ ہے ایسی کبھی میرے طریقے سے بھی منا لیجئے اچھا لگے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور خوش رہیے انجوائی کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی حفاظت میں رکھے اللہ حافظ